بے انوجہ الحسین اکشف کربی و کربل مؤمنین بحق اخیق الحسین و بظہور الحجت القائن یا مولدی یا فاطمت و اگیسینی احسن فی ازائل حسین فی احبائل حسین جتنی جتنی غرض ہے اتنی بلند صلوات سارے صحبان اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اجازت ہے جی دو چار گلنگ کر لیے اس مقام تو میری پہلی حاضری ہے بائی سال ہو گئن بھینڈ بیراوان دے ترس نال حاضر ہوں گیا ست ملکنچ پڑے ہیں اس جگہ تو پہلی حاضری ہے پہلی چوری تو پہلا پھا نہ ہو جائے لیکن میرا دل ہے مبدد دے چار پنج ایسے گلدست دے پیش کران جڑے اگلے سال اس دن دے آمن تک خوشبو بھی چھوڑی رکھن دے اپنا اثر بھی چھوڑی رکھن سبحان اتنا منو پتہ ہے کہ ایسائیاں دے امر نالی سارا نظام ہیں انسان دے واسچ گل نہیں میرے نلو بہترین سنننالے میرے نلو بہترین پڑے لکھت حضرات تشریف فرما ہو میں کوئی دس سال آل محمد تا ذکر پڑھے ہے تے دس منٹ پڑھنا ہے میں صبح دا آکے بیٹھا ہوں شرافت تا دور کوئی نہیں لیکن یقیناً وہ بی بی جان دی ہے کہ جیڑی بی بی دی کچاری بچ ہر وقت انجھے ویڈیو چل دی ہے جی میں اے لائیو چل دی بھئی بی بی پاک جان دن جو گھر ہو تو کیڑی نیت لے کے آیاں کیڑے گھٹھچ بیٹھ ہیں کتنی باری بولے آئیں کتنی باری آنکھ اتنگ کی تھی کتنی باری تھلے کی تھی جیڑے حاضر بیٹھے ہو یقیناً ہر زبان تے علی انو ولی اللہ دا کلمہ جاری ہو سی میں کوئی تو ہنو پڑھان نہیں آیا لیکن دو چار جملے جیڑے سائیاں دے ویڈو ویڈ چنے او تو ہنو سنانے ضرور نے اگر میرا بھائی پڑھ دا پی آئی میں خطبہ نہیں پڑھ دا ٹائم ہی کوئی نہیں قرآن دی آئیت ہے سورہ جمعہ دی پہلی آئیت ہے جنہ بنیاں سمجھے صرف نماز پڑھنا ہی جمعہ ہے اس نالگل نہیں گل اس نالے جیڑا لوگاں دے گھران دے سیران تہات رکیا دے گھبرا نہیں تم ہی امتی رسول دا میں ہی امتی علی دا گل اس نالے چھے میں امام علیہ الصلاة والسلام صادق امام بلکہ میں کیوں نہ آکھا جیڑا رسول جیسا سچا ہے رسول جیسا نور ہے رسول جیسا آلی ہے رسول جیسا بالی ہے جیڑا بول سکتے ہو بولے جیڑا پندر نہیں بول سکیا او دے واسطے چھے میں امام دے گل کری جانتے اٹھ میں امام کو لپوچھا کہ مولا ہر زبان نعمت ہے امام فرمایا تنو کس جھلے آکھ ہے جو ہر زبان نعمت ہے نعمت ہوئیے جستے علی انو ولی اللہ جاری ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ جدہ کو حد ہے بلاندہ ہے دری سبحان سبحان میرا ایک اوری فرمان سنا لیں تو اڈنال میرا مودد دا رشتہ ہے تو مودد دا حق اے یہ جس نو بیک ہو اس دے وچوں اپنا آپ نظر آبے اگر میں تو ہڑا اکرتی بھی حق رکھا تھا پھر غاسہ بے سیدہ ہاں میں تو ہڑا مہمان نہیں عالم اروا وچ کسا ذکر حسین سنیا میں ذکر حسین کیتا تیاجی تھے میں کردہ پیا تو سیتھے بھے کے دنیا تو سن دے پھے جیڑا بندہ روحانیت نال تعلق رکھ دائے گالوس نال اکہ کرنیت ایک دکھ بڑھنا ہے رب محمدی کا سمیں امام سادق آل محمد کو لو پوچھا گیا مولا دسو دوارد ذکر اچھ بولنا تے سننا تے پڑھنا ایک کیسا عمل ہے امام فرمایا اتنی دیر تک ساڑھی مجلس اچھ بے کے کوئی ساہی نہیں لے سکتا جت تک امام زمانہ دی مہر نہ ہوئے جیڑا بول سکتا ہے بھائی کتاب دا نام ہے مدار جنبوہ بعد اچھ بندے گل کر دیں بندہ گل کر کے ٹور گئے آتے دس یا بھی کوئی نیس جو حوالہ ابنیس دیتا جس بندے رسول نے کتابیں چلنے نہ نہ وہ یاد رکھے اس نے گھر دی کتاب خراب ہے میں قسم دے کیا دا رسول اپنی صداقت منوا کے لوگاں قولوں پہاڑی دے چڑھ گیا کیا دسوں منقی من دے نہ کیا صادق بھی امین بھی توں ہیں تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں امانتاں بھی تیرے قول رکھا دیا کائنات رسول فرمایا جس سب کچھ من گئے اگر میں آکھا اس پہاڑ دے پچھے دشمن جڑا حملہ کر سیت اسی مارے ویس ہو نہ کہ جی من جیسا رسول اگر پہاڑی دے میرے علی جگہ دے کھڑے ہو کے وکھو نظر نہ آوے کہ دے امان علیہ و بے امان آنونا کیا ساڑے وکھنچ فرق ہو سکتا ہے تیری زبان شک ہوئی نہیں پھر بھی بندے رسول دی زبان تو علی نہ لیند پھر اُنہ دے مقدر دی بات ہے اگر میرے بھائی نے پڑھیا جو کائنات دے امام کو لو پچھا گیا ہر چیز اللہ دی تسبیح کر دی یہ تکر دی راسی پڑے ہوئے وچھ تے سون کے سنائے بڑا فرق ہے جیڑے سید بیٹھے ہو نہ تو دعا چاہی دیے جیڑے امتی بیٹھے ہو تو اٹھا بہت شکریہ جیڑا اپنے گھراند کام کا چھوڑ کے اس بی بی کو لائے ہو جیڑی بی بی دا نام ہی ظہرہ ہے جیڑی کہ اپنے باپے دی امت نو بخشوا کے جنت لے جائے انام اس بی بی کو لے نام ہے تو انو کچھ دے سکتا نہ تو سی منو کچھ دے سکتے ہو اے تجارت دا نام نہیں تجارت دا مقام نہیں اے بخشش دا مقام ہے نگاہ ہے امام ہے رب محمد دکس میں نظر اللہ نیاز حسین کر کے مانن تے پنن دا مقام ہے جتنے صاحبان بیٹھے ہو امام کو لوگو کچھ آگیا جڑی ہر چیز اللہ دی تسبیح کر دیئے تو مولا دسو کتہ بھی اللہ دی مخلوق کے کیڑی تسبیح کر دا پڑھے لکھے مندے واسطے گل پہ کر دا تیرے تو میرے چھوے امام فرمایا کتہ ہر وقت ہر گڑی ہر دم ہر پل ہر جاتے ہکا ذکر کر دائے جنہ دی زبان ہے وہ نہ بولیاتے وطن تک دکھ لے کے جاسا وہ ساکہ مولا کیڑی تسبیح امام فرمایا کتہ ہر وقت ہر گڑی ہر دم ہر پل ہر جاتے قبلہ ہر جگہ تے ہکا ذکر کر دائے شکرن للہ خلق تانی من القلب ولیسا من الخنزیر میرا مالک تیرا لکھے سانے کتہ بڑھائی خنزیر نہیں بڑھایا سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی یک دبا ہو کے باجبات نعرہ حیدری سبحان اللہ بندہ تیز آئی دعا دعا چاہی دی دعا چاہی دی دعا چاہی دی جتنے سا ہیوان بیٹھے ہو دعا چاہی دی اے سیداد ہی کچھا رہی ہے بندہ تیز آئی اس بوہ تجیڑہ ہی تیز آئی ہے نا اس دی تیزی حسائیاں ایتھو نہ پھلے اے اپنے کلو جملہ نہیں آکیا اللہ دی زادہ دیئے نہنو من اقربو من حبل الورید میں تیری شہرہ تو زیادہ قریب آن جتنے سا ہیوان بیٹھے ہو وہ بندہ بڑا تیز طرح آئی اس دا کیا مالک جو کتہ اس دی مخلوق ہے تو وہ شکر کردہ ہے جو تیرا شکر کتہ بنائی خنزیر نہیں بنایا تو دس سو خنزیر کے شکر ادا کردہ کتاب دا نام حمد آر جو نبوہ یاد رکھنا اور گھر جا کے پڑھ لینا بعد اچھ فتوے نہ دیں دے رہنا امام نے ادھا نیت بھی دیکھی ادھا صورت بھی دیکھی ادھا صورت بھی دیکھی صورت بھی دیکھی کہ میرے امام فرمایا تیرے اندر ساڑھے واسطے خلوص محبت مبدت نہیں لیکن تنہوں دستہ پیان خنزیر ہر وقت ہر گڑی ہر دم ہر پل ہر جا بھا میں گجرات ہوئے بھا میں کوئی ظلہ ہوئے ہر جگہ تے خنزیری کا شکر کردہ ہے شکران للہ ہے خلق تنی من الخنزیر و لیسا من المنافق میرا مالک تیرا لگ شکر ہے خنزیر بنائے یلینال بغض رکھنالا منافق نہیں بڑایا سبحان اللہ میرے امام چوتھے امام علی زین العابدین مکہ گئے چودہ ستارے ہر گھر ایچ موجود ہوسی مکہ گئے تو میرے امام نال صحابی یہ جس تا نام ہے منحال منحال نے انج مجمع ویکھیا تو مجمع ویکھے تو مولا دے پاس دیکھا مولا ما اکثر الحجیج مولا اس وری بڑے ڈھیر سارے حجی آئے تہاں پوری کائنات دیا نبزہ نو اپنے ہتھ دی حرارت دے کے چلانا لے چوتھے امام فرمایا اکلل حجیج و اکثر حجیج حجی جھوڑے نے دو نمبری چوکھے نے اوزہ کیا مولا سمجھ نہیں آئی امام فرمایا سمجھان واسطے میں موجودہ اپنا دست شفقت پھیریا منحال دے چہرے تھے روح بدل گئی چین بدل گیا نور بدل گیا فکر بدل گئی سوچ بدل گئی دید بدل گئی جی میں سامنے ویکھیا تے مجمع تے نگاہ پائی تے وجود اچھ کپ کپی چہرے تے موت دی زردی جھکدہ جھکدہ امام دے قدمہ تے ہتھ لاکیا تے مولا ہر چیز دی برداشت میرے وچھ نہیں اے تسی ہی جان دیو حقیقت کیا ہے مولا پچھلی حالت تے پلٹاؤ امام نے پلٹایا امام فرمایا مولا اگے ویکھے ڈیر سارے حجیان ہون ویکھے حجی تھوڑے تھے دو نمری چوکھے مولا دا سوئی دے پچھے وجہ کی یہ شکلہ مسخ ہو گئی جانور چوکھے لگے پھر دن بیت اللہ دے بیج رب محمد دی قسمے تیرے تے میرے چوتھے امام نے جڑا جملہ فرمایا ہر زبان علی ان ولی اللہ نال موتر ہو جائے گی چوتھے امام فرمایا لے انہ قلوبہم خالیتن ان ولایتنا اینہ دے دلیچ میرے دادے دی ولایت کوئی نہیں اللہ اینہ نو جانور بنا چھوڑے سبحان سبحان اللہ میرے کل وقت نہیں ایک دکھ سنانا چاہنا دکھ میں کی سنانا جس گھر دے دکھ سجاد سناوے بیٹھے سارے ازاداروں منو پتھا ہے منو منت کرن دی ضرورت نہیں جو میتری منت کرن دے تروں میں جیڑا آیا گھر ہوئے یقینا تیرے تھے میرے چھے میں تھے پنجوے امام دا من لیازر الفقی دی جل نمبر اول دی بچ فرمان امام فرمایا ساڑھے ذکر اچ آ کے بہ کے ہتھ ہتھ رکھ لوے صرف مسکراندہ روے ساڑھے فضائل اچ ساڑھے دکھ صرف ایک آنسو بہا لوے چوہے تیرے تھے میرے چھے میں امام دا پنجوے امام دا فرمان ہے امام فرما دنے کہ چھے مہینیاں دی نماز شب نلو افضل ہے بیٹھے سارے شب بیدار ہو تحجد گزار بیٹھے ہو میں کیمیں آنکھیں امام دا فرمان غلط جس دی آنکھ بچ حیاء اور شرم ہے ہو جاند ہے جو علی دی تھی کتنی اوکھی دوری اللہ عظمت علی لجتنا تُساں رو لیا تھے ہائے کر لیئے میں اس دو زیادہ میں کوئی نام بنانا ہے میرا ٹائم ختم ہو گیا ایک منٹی چی گل کرنا چاہتا زندگی رہی ملاقات باقی تو ہڑے کلو پوچھ دائیں پہ آج محرم دیکھے ہو گئی ہے سارے بول کے دوستو آج بائی محرم ہو گئی ہے دہمینو زنجیر چلا کے میرے ماتمیاں نے ہون تک اپنے زخم ٹھیک کرا لے حسن مہدارہ انکھا ماتمیاں جنہا سارے دس دن ماتم کیتا جنہا دسینے پھٹے اور یقینا اگر دس دن دا آرام کیتا نے تیرہ دن دا آرام کیتا نے بارہ دن دا آرام کیتا نے صحت مل گئی ہو سی شفاہ ہو گئی ہو سی آج بائی محرم ہے میں وینڈ نہیں کرنا پھر زندگی رئی سے مجلس تے شاید آوا تے توانو وینڈ راج کے سنا سا ایک دکھ سنانے میں ترے مقتلہ پڑھی ہیں ترے مقتلہ دی میں شہادت دے کے توڑنا گل پہ کرنا آج محرم دی کی ہو گئی اگر تیرے وجود چون تیری روح چوہائے نہ نکلے قسم با خدا امام زمانہ دے درباری شکایت کرسا کہ تیری مادہ حق پڑیا تینا دے مو چوہائے نہ نکلے تُو دس دا سکون بھی کیتا ہے گھرانچ آرام بھی کیتا ہے غسل بھی کیتا ہے دھیاں بیڑا نال پیار بھی کیتا ہے آج بائی نو آکے تھے پرسہ اپنی مردی نال پہ دینا ہے سارتے اٹھے پکھے چل دے پہن سائبان سجینے رب محمد دی قسم حال دے بچ بڑا سکون گرمی کوئی نہیں لیا پران میرے سارتے رکھ لے منو مردیاں کلمہ نصیب نہ ہوئے محمد دی امدی جو نہ ہوا دامینو بھیرا ماریا گیا یارانو رسیاں پائیا بارانو کوفے آئیے تے بائی ہو گئیے آجے تک نہ کسے بہن دیتا اوہ میں دارہ ان قربان کر دیا نہ کسے سون دیتا آجہ دارہ اندربار دے سامنے آکیا دیئے کمینہ میرے نال نالا میں غازی دی بھیڑ